اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام قول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پروگرام میں اچھی اچھی باتیں خاص بچوں کے لئے سیکھتے ہیں بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن یہ پروگرام تو ہے خاص بچوں کا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سیکشن وہ ہے فیورٹ آف اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان آج ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان کے بارے میں چند باتیں دیکھیں گے اور ہم آج دیکھنے والے ہیں نوز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک دی جس سے ہم سونگتے ہیں سمیل کرتے ہیں ہاں سونگتے ہیں چھیکتے ہیں اور سانس لیتے ہیں سانس لیتے ہیں سانس لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ناک سے اور اور اگر سوچ لو ناک ہی نہیں ہوتی ناک نہیں ہوتی تو فیس اچھا نہیں لگتا ہمارا فیس بھی لگتا ہے نوز سے ہے نا اور کیا ہے نوز سے کیا ہوتا ہے اگر نوز نہیں ہوتی تو سانس کیسے لیتے اور سانس لینے میں خاص طور سے نوز کلین کر کے ہوا کر لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مو سے بھی ہوا لے سکتے ہیں کچھ لوگ یا پائپ لگا کے بھی ہوا لیتے ہیں لیکن صحیح اچھا طریقہ ناک سے ہوا لینا ہے ہے نا اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے ہم کا احسان کیے ہماری ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہوا لیے انتظام کیا خیال رکھا ہے نا اچھا دیکھو جیسے ہم لوگ ہر اپیسوڈ میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا آپ کو پتا ہے ہم لوگ جو سانس لیتے ہیں اگر ہم یہ سانس نہیں لے سکتے اگر یہ ناک اور آگی کا جو سسٹم ہمارے پاس نہیں ہوتا تو کیا ہو جاتا ملوم ہے ہم لوگ مار جاتا ہم لوگ مار جاتا ہم لوگ جی ہی نہیں سکتے ہم لوگ جی ہی نہیں سکتے ہم لوگ رہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ ایک سپیشل انتظام کیا ہے پتہ ہے آپ کو ہماری جو زمین ہے نا ارد اس کے اوپر جو ایٹموسفیر ہے ہاں ہاں ایٹموسفیر ایٹموسفیر کا مطلب ایٹموسفیر کا مطلب وہ اوپر کا جو اوپر کے جو ہوا ہوتی ہے ہاں جو الگ الگ لیئرز ہے ایٹموسفیر کے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سپیشل انتظام کیا ہے پتہ ہے آپ کو بہت سارے پلانٹس ہیں ہاں ہاں جگہ پہ ہوا نہیں ہوتی سانس لینے کے لئے اگر ہوا ہی نہ ملے تو کیا حال ہو جائے ہاں ہاں ہمارے پر ہمارے پر احسان کیا ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالی نے ہوا بھی دی ناک بھی دی ہم سانس لے رہے ہیں اگر ناک ہوتی اور ہوا نہیں ہوتی اور ہوا ہوتی اور ناک نہیں ہوتی دونوں گے اس پرگمم ہوتا اللہ تعالی نے ہمارے لیے انتظام کیا اور ہم دیکھتے ہیں ناک سے بہت سے اور دوسری چیزیں ہوتی ہے اچھی اچھی smell بھی آتی ہے اس سے ناغ سے اچھی smell آتی ہے پھر میں اس لئے ہیں پھر اور پھولے چلی مویڈی اگر اچھے کھانے کی اچھا تحمل اамیٰ چھنا کے ساتھ ہے اور چھا سیسل أي خانéo دور اے پھر کیا ہوگا پھر بہت بہت اوثرت سے اور بہت بھی لگتا ہے ہمیوں نے دیکھتے ہیں کہ ہمی semanas سے پوچھنا پھالی ہے ہمہ ANHO ظلک اللہ ہے اور hoof سندھوں سے بہت بھی بھی ساغ Окھ ł пока نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بہت پسند تھا بلکہ بیٹ سمیلنگ چیزیں اسلام نے اچھا نہیں سمجھایا جسے پتا ہے آپ کو پیاز کھاتے ہیں نا پیاز پیاز معلوم ہے نا آنین اور گارلک جب وہ کھاتے ہیں اس کے بعد موہ میں سمیل کیسی آتی معلوم ہے بہت گندی اسلام علیکم تو موہ میں سے سمیل جو ہے نا نکل دی پتا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز اور لسن کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور لسن کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے بلکہ اسی بات پہ آپ کو ایک بائک ملے گی یا کار دوں گی بائک بائک تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کیوں کون کو تاسب تھے کیوں کیوں کیونکہ پاس آتی ہے مسجد میں فرشتے رکھے ماشاءاللہ مینی گرچ پیاز جائے گی پہ بات جائے گی فرشتے پسند نہیں کرتے ہیں فرشتے کو نہیں پسند ہیں اور آلے نا ناماز پڑھتے تو بھی باس آتی ہے اس لیے ہاں جیسے کامیت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو دوسرے کو باہر فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ہاں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کو سمیل کا خیال لگنا چاہیے اچھی سمیل آنی چاہیے اچھی سمیلنگ کلین سمیلنگ رہنا چاہیے ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اور بتائیے اور ناماز پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کے موں میں سے گلی سمیل نکلتی ہے نہیں صحیح بات ہے تو بادوانوں کو وہ تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور جب ہم لوگ ناماز پڑھتے ہیں تو ہیں نا فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں بھاگ نہیں بولو یہ بولو کہ فرشتے نہیں پسند کرتے ہیں فرشتے دور ہو جاتے ہیں ہاں اوکے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناغ بھی دی اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی دی اللہ تعالیٰ نے اندر کا سسٹم بھی دیا ہوا لینے کے لئے ہاں پتا ہے آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ سانس نہیں لے پاتے نا لانس لانس میں ان کی طبیل جب بہت خراب ہو جاتی ہے نا ان کو وینتیلیٹر پر رکھتے ہیں وینتیلیٹر میں آپ کو ایک مشین ہوتی ہے بڑی مشین ہوتی ہے جو اندر لنگز کو پش کر کے یوز کرتی ہے جو ہم لوگ نوملی یوز کر رہے ہیں نا یہ یہ چیز کی جگہ پر بڑی بڑی مشینز وہ کام کرتی ہے اور پھر بھی انسان زیادہ دن تک نہیں رہ سکتا اس میں انسان نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے حسان کی ہم پر تو یہ بتاؤ میں نے بہت سارے جن کو دیکھی ہوں موپے سارے اگاوہ رہتے ہیں موپے جو اوکسوجن لیتے ہیں وہ ایک چیز ہے وہ بھی ایک بات ہے جب ہوا نہیں لے سکتے ہیں تو اوکسوجن لے بھی دینا پڑتا ہے یہ ایک بات ہے لیکن ایک لارس ٹیج ہوتا ہے وہ وینتیلیٹر والا سٹیج ہوتا ہے دیکھو بچوں اللہ کی احسانوں کو آپ لوگ جانو مانو اس احسان کے ساتھ جیو اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا اللہ نے کتنا کچھ دیا اللہ نے کیا دیا ایسا کرنا چیز بلکل نہیں اللہ کی احسان کتنا ہے بہت سارے بہت سارے جیتے ہیں کہ ان نہیں سکتے چلو یہ ہو گیا فرس سیکشن کچھ اور بتانے آپ لوگوں کو ناک کے بارے میں نوز کے بارے میں کچھ اور بتانے ہیں بھرو دیکھو ہم لوگ ہیں نا روز سون سکتے سن فلافر وہ سب سون سکتے بلکل صحیح اچھے چھے سمیلز اللہ تعالیٰ ان دنیا میں رکھیے روز ہے سن فلافر ہے اور ہمارے نبی کو بھی کچھے کی سمیل اچھی نہیں لگتی بلکل صحیح اسلام نے کلینلی نے دکھایا صفائی کا ایک حصہ ہے سمیل بھی یہ بھی صفائی کا حصہ ہے کیونکہ گندی چیز سمیل کرنے لگتی ہے گندی سمیل سے معلوم پڑتا ہے کچھ گندگی ہے گندگی جگہ پر گندگی نہیں ہونی چاہیے گندگی میں سے سمیل آئے گی سمیل میں سے بیٹ سمیل آئے گی اور اس طرح سے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کھانا کبھی خراب ہو گیا ہوتا ہے ہاں کھانا کھا رہے ہیں ہاں کھانا کھا رہے ہیں ابھی سمیل آتی تو معلوم پڑتا ہے کہ خراب نہیں کھاؤ یہ سمیل سے معلوم پڑتا ہے نا ہاں اللہ کی حسان ہے نا اور بتاؤ اور 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 آپ بتا رہے گی اور ہم لوگ ایک تر ایک منتے ان کی تر ہاں بتاؤ نا اپنے نبی کے پاسی میں ہم لگتا ہے ہاں بلکل بلکل صحیح اور بتاؤ میں بلوں اور نہ بتاؤ نا نوز کے پارے میں بتاؤ ابھی نوز کا ٹاپک چلتا ہے smell نوز اس سے کنیکٹد سب چیز ہیں نوز ہم لوگ ایک تر پرفیوم کی سمیل بھی آتی ہمیں بلکل سے ہاں ہم لوگ ایک تر کی سمیل بھی ماشاءاللہ اور ہمارے نبی کو بھی ایک تر پسند تھا پسند تھا الحمدللہ چلو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہے احسان smellين کا احسان نوز کا احسان اللہ تعالیٰ نے جو اتنے سارا احسان کی ہم نے آج ایک احسان کو یاد کیا یاد کرنے مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے katakze ہم شکروبزار بنضہ بندیں اللہ کی گریٹفل بندے بنیں اللہ کا شکریہ ادا کریں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ tiers شکریہ ادا کریں گے نہیں ہے ہاں شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ جب سمیل آتی ہے ہمارا حمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے شروع کرتے ہیں ہمارا عظیٰ سکھیں ایمان ایمان کے تعلق سے آج ایک بات اور لیکن بات بتانے سے پہلے میں ایک سوال پوچھوں گا یہ بتاؤ آپ کے اببہ کہیں پہ کام کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں آپ کے اببہ کیا کرتے ہیں میرے اببہ ہے نا بمبئی میں جاکے سب کچھ بیچتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور آپ کے اببہ کیا کرتے ہیں میرے اببہ ہاں جو کرتے ہیں سامالہ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اوکی الگ الگ ٹھیک سوچو میرے پاپا والپیپر کا کام کرتے ہیں نہیں نہیں کیا کرتے ہیں بتاؤ جو آپ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کیسے مجھے کچھ بتانے آپ لوگوں بزنس مطلب میں کیا ہے ہاں بزنس مطلب بزنس مطلب ہم لوگ جو کام کرنے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے اب سوچو یہ ہے آپ کے اببہ ایک مند دے اور وہ کہیں پر اگر جواب کر رہے ہیں اور ان کے کوئی نہ کوئی باس ہوتے ہیں سینئر ہوتے ہیں باس بولتے ہیں آپ یہ کرو اور وہ یہ کریں گے وہ کرو وہ کریں گے ہاں اگر سوچو ان کا ایک باس ہو ہاں یہ باس کو آپ پکڑو یہ باس ہے یہ آپ کے اببہ ہے یا آپ اسی کے بھی اببہ بہت سے لوگ ہیں ان کے ایک باس ہو یہ بیٹھا ہے اور دوسرا جو شخص ہے یہ پکڑو یہ ہاں پکڑ لی اس کے دس باس ہے دس 10 یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پانچ باس آپ کو سنبالتا ہوں اور یہ دس باس اس کے سر کے اوپر ہاں دس دس باس اب آپ مجھے سوال کا چاہوہ باتا یہ بانوں میں کون زیادہ خوش ہو گا وہ باس پکڑو وہ ایک باس پکڑو وہ ایک باس پکڑو یہ پوچھیں گے نیچے والے سے آپ کو کون پسند ہے تو کرا جواب ملے گا وہ باس پکڑو کیوں؟ سالیو ٹوڑی اب یہ دس رنگ برنگی باستی ایک بول رہے ہیں ایسا کرو یہ کام کرو دوسرے بولتے یہ نہیں کرو وہ کرو تیسرے بولتے وہ نہیں چوتے بولتے وہ کرو پانچے بولتے وہ کرو چھتے بولتے وہ کرو ساتے بولتے یہ کرو آٹھے بولتے یہ کرو دس بات بولیں تو انکا کیا حال ہونے والا ہے پاگر ہو جائے نہیں پاگر بھی نہیں پریشانتہ بہت ہوجائے اور یہ کیا ہے دس باتیں کس نے بنایا اللہ کون ہے ہر چیز کا مالک کون ہے جو آسمان اور زمین میں ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے کون ہے جس کے ہاتھ میں نعمتیں ہیں کون ہے جو آزمائشے بھی دیتا ہے کون ہے جو زندگی دیتا ہے کون ہے جو موت دیتا ہے کون ہے جو بیماری دیتا ہے کون ہے جو شفا دیتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے نا انسان کئی بار اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرنے لگتے ہیں عبادت کس کی ہونی چاہیے جب سب کچھ بنا ہے اللہ نے مالک اللہ ہے چلانے والا اللہ ہے زندگی دینے والا اللہ ہے موت دینے والا اللہ ہے بیماری دینے والا اللہ ہے شفا دینے والا اللہ ہے جب سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے کسی اور کی ہونی چاہیے اب لیکن انسان جو ہے اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں تو انتا کیا معاملہ ہوتا ہے کیسا معلوم ہے ایک کی بادت کیے دوسرے کی بادت کیے تیسرے کی بادت کیے چوتھے کی بادت کیے پانچویں کی بادت کیے چھٹے کی بادت کیے ساتویں کی بادت کیے آٹویں کی بادت کیے نووے کی بادت کیے دسویں ناراز ہو گیا گیاروے نے کام بگار دیا ان کو کتنا ٹینشن ہوتا ہے نا ایک دو تین چار اتنوں کی عبادت کرنے میں کتنا ٹینشن ہوتا ہے نا بہت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کے ذریعے سارے نبیوں کے ذریعے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے انسانوں کو بتایا کہ عبادت کس کی ہوگی اللہ کی لا الہہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے جب صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو کریں گے وہ کرو کریں گے یہ مت کرو نہیں کریں گے یہ چیز مت کرو نہیں کریں گے تو کتنا ٹینشن ہے صرف ایک اللہ کو خوش کرنا ہے لیکن یہاں پہ تو ہر کسی کی فکر کرنے میں کتنا ٹینشن ہو جائے گا ہوتا ہے کی نہیں سمجھے ہیں آپ پوائنٹ سمجھے ہیں ہے کی نہیں ٹینشن ہاں بہت بڑا ٹینشن ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کس کی عبادت کرنے چاہیے اللہ کی اچھا بھی آپ لوگ زندگی چھوٹی سی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے آپ لوگ تھوڑے سال ہوکے ہوئے ابھی بڑے بڑے ہوتے جاؤں گے بگ 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 ٹینٹی آز ہو جاؤں گے تھٹی آز ہو جاؤں گے فارٹی، ففٹی، سکسٹی ہو سکتا اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تو کیا یاد رکھیں گے کہ آسمان زمین کس نے بنایا اللہ نے تو ساری عبادت کس کے لیے اللہ نے ہم لوگ سورت الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں کون اس کا ترجمہ بتائے گا اس کو یہ بڑی والی بائک ملنے والی ہے اس کا ترجمہ آپ سوال ہی نہیں سنیں آپ کا میس ہو گیا اللہ کی سیوہ کوئی معبود نہیں ہے آپ نے چھوٹا سا سٹار ملے گا چھوٹا سا سٹار ملے گا قریب ہو قریب لیکن پرفیکٹ صحیح جواب نہیں ہے میں بگ سٹار دینے میں مطلب اللہ نہیں ایا کناعبدو و ایا کناستائین اللہ کے اللہ کے اس کا ترجمہ کون بتائے گا روکو تمہا چانس کیا ابھی کیا بلو اللہ کے علاہ کوئی سچا ملنے چھوٹا سا سٹار آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے ٹرائے کیے لیکن صحیح ترجمہ کون بتائے گا انشاءاللہ آپ بتاؤں گے ہم تری عبادت کرتے ہیں اور ہم دو صحیح مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب اور یہ بڑی والی بائک آپ کو اروا کو مل رہی ہے ماشاءاللہ 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 میں سوچ رہا تھا کس کے پاس یہ بڑی والی بائک جانے والی ہے تو اروا کے پاس آگئی ماشاءاللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اچھا تیری بھی یا تیری ہی تیری ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانکہ مطلب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں ساری عبادت ہماری اللہ کے لیے اچھا عبادت بولتے کسے ہیں عبادت کون بتائے گا اس کے لئے بگ سٹار ہے ایک مندی ڈرکو اب آپ بتاؤں گے ہنا بتاؤ بلو عبادت مطلب مطلب کیا عبادت ہے کیا اوکے آپ کے پر پاس عبادت کا مطلب ہم لوگ جیسے کہ اللہ کو مانتے اللہ کو مطلب اللہ کو مانتے ہیں ہاں ہاں اللہ کو خوش کرتے اللہ کو ہم لوگ اپنا معبود مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے اوکے میں چھوٹے سٹار پر ہاتھ لگایا تھا لیکن جو لاس لاس میں بتایا تو تھوڑے بگ سٹار پر آ گیا لیکن ابدا بگ سٹار تک جانے کے لئے اور تھوڑے ڈیٹیل چلی تھی لیکن ما شاء اللہ ٹرائی کیا آپ نے اور کافی اچھی باتیں بتائیں اور بتاؤ آپ کو کچھ بتانا ہے عبادت کیا ہے عبادت کیا ہے نماز کو پڑھنا قرآن لیکن ہے کیا یہ تو عبادت کی مثالیں ہیں عبادت ہے کیا عبادت کونسے ورڈ سے آتا ہے کون بتائے گا ایک ورڈ سے آتا ہے ای 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 کا مطلب ای نہیں عبادت ورڈ عبد سے آتا ہے عبد کا مطلب کون بتائے گا عبد مطلب عبد عبد مطلب عبد ابھی نہیں عبد کا مطلب ہے غلام غلام ملوم ہے غلام غلام کون ہے غلام نوکر نوکر دیکھو نوکر ہوتا ہے نا باہر جا کے آزاد ہے نا غلام کون ہوتا ہے نا جو اپنے مالک کی سب بات سنتا ہے وہ غلام ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا ہے باہر جا کے فری نہیں ہیں وہ وہ مالک کا ہی ہے وہ اس کا اوارنر ہے اوارنر جیسے مان لو کہ یہ پینسل کس کی ہے ہاں آپ کی ہے نہیں نہیں ابھی تک تو نہیں ہے لیکن ہو جائے گی اسی کو مسلا نہیں بلکہ آپ سب کو ایک پینسل میں دیجئے آپ لوگوں نے اتنی سائے پینسل پکڑے آپ سب کو ایک پینسل میں دیجئے بلکل سے تو یہ آپ کی پینسل ہے ہاں ابھی ابھی یہ آزاد ہے پینسل یہ کوئی بھی کوئی بھی چل کے لے سکتا ہے پینسل یا جس کو لینا ہے تو آپ کی اجازت لینی پڑے گی آپ کی یہ نہیں پینسل یہ کوئی اور کی ہے اب دیانے غلام اب دیانے غلام غلام اپنے مالک کی بات سنتا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ تعالی کی باتیں سنتے ہیں اللہ تعالی کی حکموں کو مانتے ہیں اور عبادت کیا ہے نا عبادہ میں وہ سارے کام جو ہم اللہ تعالی کو خوش کرنے ہاں کہ زبان سے کی ہوئی عبادت زبان سے کیسے عبادت کرتے ہیں اللہ کی اچھی باتیں کرتے ہیں قرآن پرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں آپ سب نے بتایا تو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں ایک بک کی جگہ میں نہیں ہی سمال دے دیتا ہوں آپ سب کو ملے گا بلکل صحیح میں کوئی اس سے تلا پڑھنا بلکل صحیح سب کو ڈیوائیڈ کر کے دے رہا ہوں آپ نے نہیں کچھ کہا تھا اور تم نے کچھ نہیں کہا تھا اس لئے تب کو نہیں تو یہاں کیا ہے نا عبادہ کسے کہتے ہیں عبادہ مطلب اب یعنی کوئی بات ہے جو زبان سے ہم کہتے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں ہاں جیسے ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم تو یہ سب کیا ہے ذکر ہے یہ زبان کی عبادت ہے اوکے اب ہے کوئی عبادت ہوتی جسم کی عبادت ہوتی جسم باڈی کی عبادت آپ میں سے کون بتائے گا اب ہلا آپ بتائیں گے نماز پڑھنا مجھے تین جسم کی عبادت بتا ایک ہوگی نماز سیکنڈ دعا دعا تو زبان کی ہے اب باڈی کی کیوئی عبادت بتاؤ نماز جیسے باڈی پڑھتی ہے نا اور بتاؤ اور میں ایک منت باڈی زکاة زکاة تو باڈی سے دیتا ہے میں بلو نہیں نہیں میں اور میں پلیس پس ٹھیک ہے آپ نے ٹرائے کیے اس لئے آپ کو ایک سٹار ملے گا میں بلتی نماز نماز حج حج باڈی سے کرنا پڑھتا ہے ہاں صرف زبان سے کرتا ہے حج نہیں ہو جائے گی جانا پڑے گا کریکٹ اور حج ایک منت اور حج اور عمرہ حج اور عمرہ ساتھ میں کر لیں کمبائن لیکن آپ نے ٹرائے کیا اور بتاؤ اور ہاں اور سب کام کرنا ہے کار سے کام جیسے کہ کیچن کا کھانا پکایا یہ تو تو کام ہے کام ہے عبادت کے عبادت کے خاص جو کام ہے وہ بتاؤ جو اللہ عبادت کے خاص کام قرآن قرآن زبان کے نظر لیں گے زبان عربی جانا نہیں وہ زبان میں جو ہوگا عربی زبان کا اچھا استعمال گرا استعمال دونوں جتا ہوتا ہے اچھی چیز استعمال کریں گے اچھا سواب ملے گا اور بتاو جلدی بتاو سبادت کے خاص کام سبادت کے خاص کام نماز میں آگیا فرز و سنت دونوں آگیا چلو ایک منٹ آپ کو ملا سٹار ملا نہیں نہیں ملا آپ کو ملے گا سٹار ملے گا ہاں ویری گوڈ اور بتاو کون بتایا گا ہاں اچھا روزہ رکھتے ہیں تو زبان سے روزہ رکھتے ہیں نہیں باڈی ہوتی ہے کہ زبان ہوتی کھلی باڈی بھی ہوتی ہے ہوتی ہے باڈی ہاں یہ سٹار تو مجھے مل جائے گا ایک ہے جسم کی عبادت ایک ہے زبان کی عبادت ایک ہے زبان کی عبادت ایک ہے جسم کی عبادت اب بتاؤ ایک ہے دل کی عبادت دل کی عبادت دل کی عبادت میں بتایا گا ہاں بتاؤ دل سے کوئی بھی چیز کرتے ہیں دل سے نماز پڑھتے ہیں دل سے قرآن کرتے ہیں میں بولو دعا اس جو ہوتا ہے جیسے اللہ سے امید اللہ کا در اللہ کا تقوی اللہ سے محبت یہ سب دل کی عبادت ہے یہ سب دل کی عبادت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے جیسے مال کی عبادت مال مال سے بھی عبادت ہوتی ہے بتاؤ زکاة ویری گوڈ زکاة دینا اور نماز پڑھنا نائی نماز پڑھنے کے لئے جیت میں کھچا کرنا پڑھتا ہے نائی حج کرنا حج بھی ایک طرح سے مال کی عبادت ہے ایک طرح سے یس یس ویری گوڈ ہمرا اس میں آگے انکلوڈ تو ہم نے دیکھا کہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں سب قسمیں کس کے لئے اللہ کیلئے دس کے لئے نہیں بیس کے لئے نہیں ایک کے لئے آپ کو کتنوں کی فکر ہے ایک ہی فکر ہے اگر اللہ خوش ہے سب کام بن جائے گا ہاہ اور اللہ ناراض ہے تو کچھ میں نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں تو کس کی فکر کروں گے آپ لوگ اللہ اور آپ لوگ اللہ کی فکر کروں گے نا تو آپ کو دل کو بہت سکود ملے گا نہیں تو کیا ہوتا ہے نا لوگ لوگوں کی فکر کرتے ہیں اے وہ کیا بولے گا وہ کیا سوچے گا وہ کیا کرے ڈرڈر کے زندگی گزارتے ہیں لیکن اگر آپ اللہ پر امید سے امید رکھوں گے تو اللہ کافی ہے ہاں اللہ کافی ہے ہاں اگر اللہ ہے تو کوئی پرابلم نہیں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا پھر تو پرابلم ہی پرابلم ہے اکی بچوں یہ چند باتیں ہیں اور یاد رکھو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے ہم اور اس چیز کے تعلق سے اور بھی بہت اہم باتیں ہم انشاءاللہ آگے سکھیں گے لیکن یہ پروگرام کا وقت تو ابھی ختم ہو گیا ہے اور اجازت لینی ہوگی ہمیں پھر ملیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہیں یہ پروگرام جزاکاللہ خیر وآخر الدعوانہ والسلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ